السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا کی ریاست منیپور میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہے کافی مہینوں سے پتہ چلا کہ وہ ہنگامہ جاری ہے دو گروپس کے درمیان دو برادریوں کے درمیان لیکن اس میں بہت ہی ہوریبل قسم کا انسیڈنٹ ہوا کہ جس میں دو سے تین خواتین کو دن کی روشنی میں حجوم نے ان کے کپڑے اتارے یا جو بھی کیا اور جنسی حراسکی کا نشانہ بنایا یہ خبر اس وقت پورے انڈیا میں پورے میڈیا میں اگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور اس میں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے پرائم نیسٹر موڈی کی گورنمنٹ پہ کہ انہوں نے کوئی کنکریٹ سٹیپس نہیں اٹھائے اس وائلنس کو ختم کرنے کے لیے واقعہ یہ چار مئی کا ہے جو پولیس نے کہا ہے کہ یہ چار مئی کو ہوا اس کی جو ریپورٹ ہے وہ اٹھارہ مئی کو درج کی گئی ہے وہاں پہ پولیس کے پاس تھانے میں منیپور کے ڈسٹریکٹ تھوبل اگر میں اوپر نیچے کہہ رہا ہوں تو وہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس میں دو گروپس کے درمیان لڑائی ہیں اور آپس میں وہ جنگ و جدل میں مصروف ہیں تو وہاں پہ یہ خواتین ان کے ہتھے چڑ گئیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے گاؤں کے اوپر حملہ کر دیا تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے خواتین بھی میدان میں آئی تو وہاں پہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا جو ایف آئی آر میں درج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو پولیس نے بچانے کی کوشش کی لیکن یہ جو گروہ تھا یہ جو جتھے تھے انہوں نے پولیس کی کسٹڈی سے ان خواتین کو جہاں نا وہ اگوا کر لیا اور ان کے ساتھ دن دہارے زیادتی کی اس واقعے کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے سنائیں تو اس کے کچھ ویڈیوز بھی منظرے عام پہ آئی ہیں اور موڈی سرکار نے بجائے اس کے کہ ان کلپریٹس کو پکڑیں سنائے کہ وہاں پہ انہوں نے پولیس اور یہ سارا کچھ بھیج دیا لیکن ابھی تک کچھ گرفتاری نہیں ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ان کلپریٹس کو پکڑیں انہوں نے ٹویٹر کو اور باقی لوگوں کو کہا ہے جو بھی کمپنیز ان کو کہا ہے کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے تو یہاں پہ موڈی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے ساری سیاسی پارٹیز کے طرف سے جس میں راہل گانڈی ہیں اور جو ان کی اور پارٹی کے میبران ہے کانگریس پارٹی کے انہوں نے بھی ایک الائنس بھی بنی ہے موڈی سرکار کے خلاف سنائے کہ کافی بڑی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بنائی ہیں کیونکہ ابھی الیکشنز آنے والے ہیں تو وہ انہوں نے انکلویشن کی جو ایک طرح کی الائنس بنائی ہے کہ ہم انکلویڈ کرتے ہیں سب کو تو اس میں بہرحال یہ بہت ہی حوریبل قسم کا انسیڈنٹ ہے ہمارا اس میں ریاکشن یہی ہے کہ جو قرار واقعہ سزا ہے ان ملزمان کو دی جائے انڈیا میں اس طرح کے کافی سارے مسائل ہیں ہم لوگ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کے انسانی حقوق کے حوالے سے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس پر سب ہی بات کرتے ہیں ہمارے انڈین برادرز اور سسٹرز کہ وہ بھی اس حوالے سے بات کریں دوازارہ کے کیس میں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے سختی ہونی چاہیے انڈیا میں بہرحال سختی کرتے ہیں پولیس اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے لیکن اس معاملے میں ابھی پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا مسلمانوں کے خلاف بھی وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بی بی سی کی ریپورٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے جس کا میں خلاصہ رکھ رہا ہوں تو مودی سرکار کو چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹر کو پریشرائز کریں کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے اس سے تو کچھ نہیں ہوگا وہ ویڈیو چلو ڈیلیٹ بھی ہوگی اچھی بات ہے ایسی ویڈیو شیئر نہیں ہونی چاہیے ویڈیو سپور تاٹ but at the same time آپ نے جو ایک rule of law ہے اور specifically جو آپ کہتے ہیں جہنہ والی ایک بات بھی سامنے آئی تھی افسوس ہوا تو اس پہ کہ ایک کسی بڑی ذات کا بندہ ایک چھوٹی ذات کے بندے کے موں کے اوپر پشاب کر رہا تھا اس پہ بات نہیں میں کر سکا وہ بھی بہت تکلیف دے فوٹو سامنے آئی تھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو چاہے وہ جہاں بھی ہوں وہ پاکستان میں ہوں انڈیا میں ہوں ویسٹ میں ہوں جہاں بھی ہوں ان کو جب تک آپ اچھے طریقے سے ہزار نہیں دیں گے یہ جرائم جائیں وہ چلتے رہیں گے چلیں جناب آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے بتائیے گا انڈین میڈیا سے گزارش ہے کہ سیما کے مسئلے سے نکلیں اس کو ایجنٹ بنانے یا اس کو جو بھی بنانے سے باہر آئے کس مسئلے پہ بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ